بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس خان اور پاکستان جھال سپنگ باہر حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب خیرہ وافیہ سے ہوں گے فرنڈز آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیند رینجر میں فرنڈز پورے پاکستان کے لیے ویکنسیس کی انانونسمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیٹ کروں گا فرنڈز اس میں جو ویکنسیس کی انانونسمنٹ کی گئی ہے وہ تقریباً گیارہ سو ویکنسیس ہیں جس میں سے جو سپائی کی ویکنسیس ہیں وہ ہیں فرنڈز ناؤسو بیالیس ویکنسیس ہیں اور اس میں جو کوالیفیکیشنز کا کرائیٹر یہ رکھ گیا ہے وہ ہے فرنڈز یعنی کہ آپ میڈل پاس ہوں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک رکھی گئی ہے مزید بھی مکمل ڈیٹیل آپ کو گائیٹ کروں گا کہ آپ نے کس ڈیٹ کو جانا ہے اور کون کون سی چیزیں آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے تو یہ ساب باتیں فرنڈز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن یہ ساب باتیں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹ سی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اس چینل پاکستان جاؤزبین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بسکیں بینہ کس تکلیف کے اور ہاں فرنڈز اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا فرنڈز ایک اور بات آپ کو میں ضرور بتا دوں کہ فرنڈز اگر جو ہے وہ آپ کسی کو بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو ایک میں نے اپلیکیشنز آپ کے لیے ڈھونڈی ہے جس سے آپ انٹرنیٹ سے بلکل فری کال کر سکتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس سے آپ جائے وہ کسی بھی نمبر پر بلکہ کسی بھی ملک میں آپ کال کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کا نمبر شوک کیے اپنا نمبر شوک کیے بغیر تو فرنڈز آپ نے جائے اس اپلیکیشنز اس کو ڈسکرپشن میں جا کر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کر لیتے ہیں جی تو فرنڈز آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ تو فرنڈز اس میں جو میکنسیز کی بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہیں فرنڈز ریلیجیٹ ٹیچر کی وہ ہیں دو اور اس کے بعد جنرل ڈیوٹی کی ہیں ناو سو بیالیز سپاہی کوک کی سپاہی میس ویٹر کی تین اور سپاہی میسالچی کی دو اور اس کے بعد جی کلاس فور کی ہیں فرنڈز ایک سو چار جو ٹوٹل بنتی ہیں فرنڈز وہ ہیں گیارہ سو اس کے بعد فرنڈز پانچ پرسنٹ کوٹہ جب وہ منارٹیز کے لیے بھی رکھا گیا ہے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں اس کے بعد اوپر میریٹ پر جو ہوں گے وہ ہیں ساڑھے سات پرسنٹ اس کے بعد ہے جی پنجاب جس میں اسلام آباد بھی شامل ہوگا اس کے لیے پچاس پرسنٹ اور اس کے سندھ رورل کے لیے گیارہ اشاریہ چار پرسنٹ سندھ اربن کے لیے سات اشاریہ چھ پرسنٹ کے پی کے لیے گیارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ بلوچستان کے لیے چھے جی بی فارٹا کے لیے چار اور راجم کشمیر کے لیے دو ٹوٹل یعنی کے ہنڈیٹ پرسنٹ بن جاتا ہے فرنڈز اب فرنڈز بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کب جانا ہے کس ڈیٹ کو جانا ہے پہلے میں آپ کو جگہ کا نام بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس جگہ پر پاننا جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکارمنٹ بل بی کیریڈ آؤٹ ایٹ ٹریننگ سینٹر ایٹ سکور پاکستان رینجر سندھ سپر ہائیوے ٹول بلازا کراچی یہ فرنڈز سب کے لیے جا وہ ایک ہی جگہ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد فرنڈز بتا دوں کہ پنجاب جس میں فرنڈز اسلام آباد بھی شامل ہے انہوں نے جانا ہے جی 8 اپریل 2019 کو سندھ کے اربر نے جانا ہے جی 9 اپریل 2019 اس کے بعد جو فیزیکل ریٹنڈ ٹیسٹ جو ہوگا جی گروپ ون کا یہ ہوگا جی 10 اپریل 2019 کو اس کے بعد گروپ ٹو کی شامل کا لیتے ہیں جی اس میں سندھ رورل جنہوں نے جانا ہے جی 11 اپریل 2019 کو اس کے بعد خیبر فکنونخواہ فاٹہ بلوچستان گلگیت بلدستان اور آزاد جمہ کشمیر نے جانا ہے جی انیس کو ان کا جو فیزیکا ریٹن ٹیسٹ ہوگا جی گروپ ٹو کا یہ ہوگا جی تیرہ اپریل دوہزار انیس کو اور اس کے بعد فرینڈز نے میریٹ لسٹ کے بیمارے میں بتایا کہ وہ کب لگائے جائے گی یہ بات میں آپ کو بتا دے دوں گی یہاں پر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکنگ آف پیپرز کمپلیشن آف ریزلٹ میریٹ لسٹ اینڈ ایشیلس آف کال آف نوٹسز فار فائنل ڈیل میڈیکل اگزامنیشن جی ہوں گا فرینڈز پندہ سے بائیس اپریل دوہزار انیس تک اس کے بعد ڈیٹیل جو کی میڈیکل ایگزامنیشن آف سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹس جی ہوں گے جی بائیس سے اٹھائیس اپریل دوہزار انیس تک اس کے بعد جی ہوں گے آرائیویل آف کنڈیڈیٹس فار ٹریننگ ٹریننگ کے لیے جو فرینڈز جائیں گے کنڈیڈیٹس ہوں گے چھبیس سے اٹھائیس اپریل تک اس کے بعد جی جاوینہ کی جو ٹریننگ شروع ہوگی جی 29 اپریل 2019 کو اب بات کر لیتے ہیں فرینڈز اس کے qualifications criteria کے بارے میں جو religious teachers کے لیے ہوئے فرینڈز of metric فارغ فضل و درست نظامی اس کے بعد یہ فرینڈز لکھا گیا ہے کہ prefer will be given for higher education qualification and technical diploma holder سپائی کے لیے general duty سپائی cook کے لیے mass waiter اور سپائی مثالچی کے لیے یعنی کہ 8 پاس ہونا چاہیے اس کے بعد جی non-combatent enrolled اس کے لیے بھی فرینڈز 8 کلاس رکھی گئی ہے اور اس کے بعد فرینڈز کی جو age limit جی 18 سے 30 ساتھ تک یہ جو فرینڈز انہوں نے لکھا ہے جو preference will be given to younger candidates having age bracket of 18 to 22 جو فرینڈز 18 سے 22 ساتھ تک جنس کی عمر ہوگی ان کو یہ prefer کریں گے اس کے بعد جی فرینڈز فیزیکل standards کی بات کر لیتے ہیں جس میں ہیں فرینڈز height 5 فٹ 6 جو کہ prefer کریں گے جی 5 فٹ 8 انچ والوں کو اس کے بعد chest ہے جی 33 انچ جو کہ including agitated age expansion اس کے بعد weight ہے جی 55 kg approximately اس کے بعد citizens male citizens ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہیں فرینڈز آپ نے جا وہ 100 رپیہ بھی ان کو initial registration کے لیے دینا پڑے گا جو کہ ان کی registration کے لیے fees ہوتی ہے فرینڈز اس کے بعد physical test ہوں گے کے لیے آپ نے جا وہ pt shoes بھی پہن کر جانے ہیں اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے کون کونسی چیزیں ساتھ لے کر جانے ہیں فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز تمام documents کے آپ نے دو دو سیٹ ساتھ لے کر ضرور جانے ہیں فرینڈز آپ نے جا وہ original certificates لے کر جانے ہیں qualifications کے اس کے بعد جی شنکتی کارڈ اس کے بعد original domicile اور چار colored passport size for two بھی آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں اس کے بعد یہ فرینڈز پیپ کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ریلیٹس ٹیچر کے لیے 38000 اور اس کے بعد سپائی سپائی کوک کے لیے 25000 اس کے بعد جی نان کمپیٹر انڈرورڈ 19000 لکھی گئی ہے تو فرینڈز یہ تھی تمام تر تفصیلات جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کی فرینڈز اگر بزید بھی آپ کو کوئی question ہو تو آپ کو میٹس میں ضرور پوچھ سکتی ہیں فرینڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ